السلام علیکم تو دوستو کیسے ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنا حروف کس طرح سے چک کر سکتے ہیں آن لائن جیسے کہ دوستو پہلے بھی میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی پر ابھی اس ویب سیٹ بیر اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو ویڈیو اچھے لگنے پر ویڈیو کو کریں لائک تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئے سب سے پہلے اس کو نوڈیو کوئیشن آپ تک پہل سکے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف تو دوستو ہم اپن کر لیتے ہیں اپنا کروم بروزر یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے www.mol.gov.sa یہ آپ کے سامنے ویب سیٹ آگی ہے دوستو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس اوپن ہوگا تو دوستو آپ نے تھوڑا اس کو سکروڈ ڈرون کرنا ہے نیچے اور یہاں پر لکھے آ رہا ہے الیکٹرونک سرویس آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور نیچے آپ نے ورک ای سرویس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہوگا تو یہاں پر ہم آ جائیں گے انکوائری سرویس پر تو دوستو یہاں سے ہم اس کو سکروڈ ڈرون کر لیں گے یہ اوپر دوستو سوچیوں کے لیے اور نیچے انکوائری اباؤڈ یہاں پر آپ نے گیٹ سرویس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو کچھ اس طرح سے پیچ اوپن ہو کے آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو تین آپشن بل رہے ہیں آپ اپنا پاسپورٹ نمبر دیکھے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اپنا حکامہ نمبر دیکھے بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ کو اپنی انشالٹی سیلیکٹ کرنی پڑے گی تو یہاں پر ہم اپنا دے دیتے ہیں حکامہ نمبر حکامہ نمبر دینے کے بعد دوستو آپ کو ایک ہی نمبر دینا ہے جہاں آپ حکامہ نمبر دے دیں یہاں پھر آپ اپنا پاسپورٹ نمبر دے دیں تو یہاں پر ہم اپنا حکامہ نمبر دے دیا ہے اور یہاں پر ہم اپنی کنٹری سیلیکٹ کر لیں گے تو میں پاکستان سے ہوں میں پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد دوستو کو آپ کو یہ ایمیج کوڈ نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے یہ ایمیج کوڈ یہاں پر ٹائپ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے ریسرچ پر کلک کر لینا ہے تو دیسی دوستو آپ سرچ کرو گے تو آپ کو سکرڈ ڈون کرو گے تو یہاں پر آپ کا مکمل ڈاڈا آ جائے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر آپ کو ورک نمبر مل جائے گا نیچے آپ کا نام مل جائے گا اس کے بعد آپ کا حرف لگا ہے کہ نہیں وہ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد دوستو آپ کا کفیل کا جو سرسہ ہے وہ ریڈ ہے گرین ہے یا پھر ییلو ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کر دیں لائک تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ